تمام حاضرینِ مجلس کے مرہومین کے لیے سامینِ مجلس، ناظرینِ مجلس، ذاکرینِ مجلس کے مرہومین کے لیے بالخصوص بانیانِ مجلس کے مرہومین کے لیے اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے ان مرہومین کے لیے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سورہ فاتح ہے عوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدانی اللہ تحت حامی السید الوحی والسراج الموزی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ بالقاسم محمد والا اترتہ تیبین التحرین المعصومین اللہ زینہ عزب اللہ عن مردسا و تحرہم تطہیرہ ام آباد فقط کالا تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو واستقالصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام صلاوات ماشاءاللہ مجمع کافی تعداد میں ہے جہاں میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے اس کو چھٹی ہے لیکن جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ یاد رکھے کہ درود بر محمد و آل محمد کائنات کی واحد عبادت ہے کہ جس عبادت میں لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے مولا آباد رکھے درود باوازے بلند پڑھا کر مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رکھے اور لوگ چھپ جاتے ہیں حقیقت بتاؤں پتہ کیا ہوتا ہے ملنگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے مولا آباد رکھے اس خانواد خاندان کو ذاکری نظام بیٹھے ہیں لوگ خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں بھی ساتھ والا اوچھی پڑھ رہا ہے میں نہیں پڑھوں گا کام چل جائے گا نہیں خدا کی قسم آپ اس کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو فرشتوں کو بھی اس کی آوازوں سے پہچانتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر گئے یک زبانوں کے یاد رکھے گا یہاں آپ مجمع کی اوٹ میں بچ سکتے ہیں کہ ساتھ والے نے پڑھ لیا پیچھے والے نے پڑھ لیا اس نے پڑھ لیا اچھی آواز میں نعرہ لگا دیا اگر میں نہ پڑھوں تو کیا ہوتا ہے لیکن یاد رکھے گا ممبر حسینی کی قسم آج آپ مجمع میں بیٹھے ہیں علی غیبت میں ہے لیکن کل قبر میں آپ تنہا ہوں گے علی موجود ہوگا نہیں نہیں ہوں نہیں پہلے آدمے سے آخری آدمے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیداری بھئی توجہ ہے نا اللہ نے مجھ سے بہتر پڑھنے والے ممبر پہ موجود حکم ملا کے چالیس منٹ پڑھنا ہے لیکن یہ چالیس لفظ سنتے ہی آپ کے چہرے اتر گئے ٹھیک ہے گرمی بہت زیادہ ہے مجھے احساس ان کا بھی ہے یاد رکھئے گا بیٹھنے سے انسان تھک جاتا ہے صبح سے ایک ایک عالم زاکر کو سن سن کے انسان سن ہوئی جاتا ہے یہ گرمی کی تھکان بھی ہوتی ہے چل کر آنے کی تھکان بھی ہوتی ہے لیکن ممبر حسینی کی قسم یہ ساری کی ساری تھکافتیں جسموں کو ہوا کرتی ہے عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی اپنے عقیدوں کو تھکنے مت دیجئے گا اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ بے شک بہترین دین بہترین دین دین اسلام ہے وہ دین جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا اپنا نام رحمان رکھا جس کے پہنچانے والے کا نام محمد سا انسان رکھا جس کے آئین کا نام قرآن رکھا جس کی بات کے ماننے کا نام ایمان رکھا اور خاموش مجمع جس کے بعد کے جھٹلانے کا نام بہترین رکھا اور اسی رسول کے محافظ کا نام جناب عمران رکھا دونوں ہاتھ بلند کر کے ہیدھری اور سنتے ہو اور اگ بیدار بیٹھے ہوئے ہو تو یاد رکھنا جناب عمران کے دشمن کا لکب شیطان رکھا مولا عباد رکھے سلامت رکھے یہ بولنے والی زبانے کسی کے محتاج نہ ہو بھئی یاد ہے نا بہترین دین دین اسلام ہے اسلام کچھ ستونوں پر کھڑا ہے اسے کیا کہتے ہیں اصول دین اصول دین کتنے ہیں پانچ ہے نا اچھا اس میں بھی اختلاف ہو گیا ہم اہلِ تشریع کے نسطیق پانچ ہیں اہلِ سنت بھائیوں کے نسطیق تین ہیں بیڑا غرق ہو مولوی کا کہ جس نے اصول دین کا بھی تیہ پانچہ کر کے رکھ دیا مولا عباد رکھے سلامت رکھے مولا عباد رکھے یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو چلو تین مانو یا پانچ مانو اتنا تو پتہ ہے نا کہ اصول دین جو ہے اسے پہ عمارت قائم ہے دین کی آو میں تم سے پوچھتا ہوں جب آدم آیا توحید لے کر آئے نبوت لے کر آئے قیامت لے کر آئے اس نے بھی کہا اللہ عادل ہے وہ آہد ہے اب بے شک خموش ہوتے ہو تو بے شک ہو جاؤ جنابِ نو آئے اس نے بھی کہا اللہ عادل بھی ہے وہ آہد بھی ہے میں نبی بن کر بھی آیا ہوں قیامت بھی آئے گی یہ چاروں چیزیں آدم سے خاتم تک ہر ایک نے پہنچائی ستون آتا گیا لیکن اللہ نے کہا آدم کی شریعت مکمل ہوئی ہے دین مکمل نہیں ہوا نو کی شریعت مکمل ہوئی ہے دین مکمل نہیں ہوا ابراہیم کی شریعت مکمل ہوئی ہے دین مکمل نہیں ہوا محمد کی جب باری آئی پلان کا ممبر بنا کر علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر منگند مولا ہو فہازہ علی مولا کی جب صدا لگائی اللہ نے آواز دے کر کہا الجوما اکمل تلکم دین اکم اور مولوی سے پوچھنے والا نہیں جب دین میں علی آیا تو اللہ کو بھی کہنا پڑا آج دین مکمل ہو گیا جیو جیو مولا آباد رکھیں سلامت رکھیں موسیقی اللہewہ اللہ 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 یک زوانو بھئی توجہ ہے نا اور پلان کے ممبر کا جس وقت حکم دیا تو اتنے آسانی سے نہیں کہہ دیا جس طرح نماز کا کہہ دیا روزے کا کہہ دیا بھئی پہنچا دو رسول نے پہنچا دیا حج کا کہہ دیا پہنچا دو رسول نے پہنچا دیا اب جو پیچھے رہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے جب اعلان ولایت کی باری آئی تو اللہ نے سخت حکم بھیجا اے میرے حبیب اگر یہ کام نہ کیا تو کار رسالت انجام دیا ہی نہیں یک زبان ہو تو یہ عمل نہ کیا یہ اعلان نہ کیا تو کار رسالت انجام دیا ہی نہیں میرا گلہ کچھ گلہ کیے ہوئے ہے لیکن مجھے مجمع سے کوئی گلہ نہیں ہے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کیا مطلب ہوا اے میرے حبیب اگر اعلان ولایت نہ کیا تو نماز پہنچانا بیکار جائے گا اگر اعلان ولایت نہ کیا روزے رکھوانا بیکار جائے گا اگر اعلان ولایت نہ کیا حج کا کروانا بیکار جائے گا امت آج نہ رہی ہے کہ علی نماز میں آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے رسول پلان کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان یہی کر رہا ہے تو نمازوں کے چکر میں ہے اگر میں اعلان ولایت نہ کرو نماز تو چھوڑ میری نبوت بھی باطل ہو جاتی ہے موسیقا توجہ ہے نا اب یاد رکھے گا شریعت اور دین الگ الگ ہیں جناب آدم کیونکہ پہلے نبی تھے صاحب شریعت نہیں ہے جناب نو شریعت لے کر آئے جناب ابراہیم شریعت لے کر آئے جناب عیسیٰ شریعت لے کر آئے محمد مصطفیٰ شریعت لے کر آئے یہ شریعت الگ الگ ہیں جس طرح میں آپ کو مثال کے طور پر آسان کر دوں پاکستان کے اندر صوبہ پنجاب بھی ہے سندھ بھی ہے بلوچستان بھی ہے سرحد بھی ہے یہ سارے صوبے ہیں پاکستان کے اندر لیکن یاد رکھے گا سندھ کا قانون پنجاب میں نہیں چلتا مولا آباد رکھے سلامت رکھے بلوچستان کا قانون سندھ میں نہیں چلتا سندھ کا قانون سرد میں نہیں چلتا یہ قانون الگ الگ ہے لیکن جو پورے پاکستان کا قانون ہے وہ پنجاب میں بھی وہی ہے وہ سرد میں بھی وہی ہے وہ سندھ میں بھی وہی ہے لیکن یہ پاکستان کی حدود میں ہے اگر کوئی مجرم انڈیا کا ہے تو پاکستان چھڑوا نہیں سکتا کوئی مجرم امریکہ میں ہے تو پاکستان اس کو آزاد نہیں کروا سکتا توجہ چاہوں گا کوئی مجرم اگر پنجاب کے اندر ہے تو سندھ کا قانون اسے آزادی نہیں دے سکتا جس طرح مرضی جملہ سننا لیکن آپ کے حوالے میں جملہ کرنے لگاؤں مجمع خاموش رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا اسی جملے کے اوپر میں ممبر حوالے کر جاؤں گا لیکن خدا کی قسم نو کی شریعت ابراہیم کی شریعت والے کو نہیں بچا سکتی جنابِ ابراہیم کی شریعت عیسیٰ کی شریعت والے کو نہیں بچا سکتی جنابِ عیسیٰ کی شریعت محمدِ مصطفیٰ کی شریعت والے کو نہیں بچا سکتی لیکن ذرا دیکھنا تو سائی یہ جو دین کی تکمیل کا سبب بنے گناہگار آسمان کا تھا حسین نے رہائی زمین پہ عطا کرتی مولا عباد رکھے سلامت رکھے مولا فلیوس عمالی مولا کسی کا محتاج نہ کرے مولا عباد رکھے آپ کو سلامت رکھے مولا بزادہ رکھے موقع حسینی مولا جایں ڈنکی چابی بردار حسینی مولا کسی کا محتاج نہ کرتی نکی پہد حسینی مولا کہنے جنہ دی ملک سردار حسینی مولا عباد رکھے آپ کو سلامت رکھے اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے ایک ہے اصول دین دوسرا ہے فروع دین ایسا ہے نا فروع دین کیا ہے نماز روزہ حض زکار یہ جتنے عراقین ہیں یہ ہیں فروع دین اور اصول دین توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ بچوں کو میں بتا رہا ہوں بزرگ پڑے لکھے ہیں ان سے میں دعا لینے کے لیے آتا ہوں یہ بزرگ مجھے داد نہ بھی دینا میرا کام اس لیے چل جاتا ہے کہ یہ بزرگ اپنے حصے کی داد میرے والد کو دے چکے نا مجھے افسوس ہوتا ہے جوانوں کے اس زبان پہ جو چائے کے ڈھابوں پہ بولتی ہے جو اسکول کالجوں میں بولتی ہے جو گلی محلوں میں بولتی ہے لیکن علی کی غیبت میں اس کے ذکر میں چپ کر جائے اس زبان کا ہم نے کیا ہے جو علی کی غیبت میں اس کے ذکر میں نہیں بول سکتی وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی دونوں حق بلند کر کے یک زبان ہو کے یا علی میں تمام کروں تمام کروں پڑھنے والے کافی زیادہ ہیں مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ جو اوپر سے اللہ کی طرف سے آپ پر واجب ہے توحید مجمع نے نہیں کہا کہ اللہ آہد ہے اللہ نے کہا میں آہد ہوں مانو گے تو مسلمان ہو نہیں مانو گے تو جاؤ جہنم میں اللہ نے کہا میں آدل ہوں ماننا پڑے گا اللہ نے کہا محمد مصطفیٰ نبی ہیں ماننا پڑے گا اللہ نے کہا قیامت آئے گی ماننا پڑے گا اللہ نے کہا جس کو میں نے کعبہ میں بھیجا وہ امام ہے توجہ ہے نا ماننا پڑے گا لیکن جو نماز ہے آپ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں نا نمازی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے آپ ہیں فرشتے یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں روزہ رکھتے آپ ہیں فرشتے یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں حج کرتے آپ ہیں فرشتے یہاں سے حج اٹھاتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں توجہ تفصیل کا وقت ہے نہیں اصول دین جو وہاں سے یہاں آتا ہے فروع دین جو یہاں سے وہاں جاتا ہے یہ گفتگو میں نے چھیڑی اس لیے کہ یہ اوپوزٹ ڈیریکشن ہے ایک چیز وہاں سے یہاں آ رہی ہے ایک چیز یہاں سے وہاں جا رہی ہے اب یاد رکھنا یہ اوپوزٹ ڈیریکشن کے اندر جو چیزیں ہونا اس میں مقابلہ نہیں ہوتا جاؤ کسی مولوی سے پوچھو اللہ نے آواز دے کر کہا کل لا آسالکم علیہ اجرن علی الموددہ فلقربہ یہ موددہ اہل بیعت فروع دین نہیں ہے یہ اصول دین ہے آؤ اب جو کہتے ہیں یہ ماتم کرتے ہیں لیکن نماز میں خلل آتا ہے یہ جناب یہاں پہ مجالیس کرواتے ہیں روزے میں خلل آتا ہے اور یہ خلل کیسے تو نماز کا مقابلہ علی سے کرواتا ہے تو روزے کا مقابلہ علی سے کرواتا ہے اور یہ مقابلہ کیسا ہے علی وہاں سے یہاں آ رہا ہے نماز یہاں سے وہاں جا رہی ہے مرحبا 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 ہونٹوار سے ہم نے ساری علاقے دید آکے